اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پرسنل ہائیجین کے بارے میں بات کریں گے پرسنل ہائیجین کا مطلب ہوتا ہے ذاتی حفظانِ صحت اپنی ذات کی صحت کی حفاظت کرنا ہماری جو پرسنل ہائیجین ہے اس میں کیا چیزیں آتی ہیں اس میں اپنے بال صاف رکھنا اپنا مو اور چیرہ صاف رکھنا اپنے دان صاف رکھنا اپنے کان، اپنے ہاتھ، اپنے ناخن اور اپنے پان صاف ستھے رکھنا یعنی اپنے جسم کی ظاہری صفائی کا خیال رکھنا سکریچ 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 اچھ کہتے ہیں خجلی کرنے کو جب خجلی کرتے ہیں تو خارش ہوتی ہے، درد ہوتی ہے مس آمنہ ترن ٹو رائٹ آن دا بورڈ مس آمنہ بورڈ پر لکھنے کے لیے موڑی شی ہرڈ سامتھنگ اس نے کچھ سنا سکریچ 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 شی ہرڈ دا ساؤنڈ اگین انہوں نے آواز دوبارہ سنی شی ٹرنڈ اراؤنڈ وہ گھومی ہنہ واس سکریچنگ ہر ہیڈ ہنہ اپنا سر خجلہ رہی تھی شی سیڈ دونٹ سکریچ ہنہ ٹیچر نے ہنہ سے کہا کہ مت خجلی کرو بٹ ہنہ سکریچ لیکن ہنہ خجلی کرتی گئی یعنی ٹیچر نے منہ کیا لیکن ہنہ خجلی کرتی گئی مونا سکریچ مونا بھی خجلی کر رہی تھی جب ٹیچر نے ایک اور بچے کی طرف دیکھا نادر سکریچ نادر بھی خجلی کر رہا تھا لیکن جب ٹیچر نے گوھر کیا پوری کلاس میں ایوری باڈی سکریچ ہر ایک خجلی کر رہا تھا ہمیں جوہوں کی فوج سے جنگ کرنی ہے سیڈ مس آمنہ مس آمنہ نے کہا پوری کلاس نے جماعت نے پوچھا کیسے یعنی جو ایک ہی بچہ نہیں خجلی کر رہا تھا ساتھ والا بھی کر رہا تھا اور پوری کلاس میں جب آمنہ مس آمنہ نے دیکھا تو سارے اپنا سار میں خجلی کر رہے تھے مس آمنہ سیڈ ماری کنگی جو ہیں وہ جوہوں کے لیے خاص کنگی ہوتی ہے جس میں جوہیں پھنس جاتی ہیں واش اور ہیر اپنے بال سابند سے دھویں یعنی جوہیں جو ہیں وہ گندگی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کیپ یورسلف کلین اپنے آپ کو ساف رکھیں سر کی جوہیں جو ہیں یہ بالوں کے تنوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور یہ خجلی کرتی ہیں خارش کرتی ہیں جس سے انفلمیشن ہو جاتی ہے اور یہ بہت آسانی سے ایک سر سے دوسرے سر پر جمپ کرتی ہیں کچھ اور اچھی عادات ہیں جن کو ہمیں اپنے صحت مند رہنے کے لیے اپنانا چاہیے اس میں سے سب سے پہلے اچھی عادت یہ ہے کہ اپنے دانت صاف رکھیں مسواق سے یا برش سے ہمیشہ کھانے کے بعد برش کریں اور رات کو سونے سے پہلے جو ہیں وہ برش کریں ہمیشہ صاف ستھرے کپڑے پہنے صاف ستھرے کپڑے پہنے سے بندہ فریش رہتا ہے اور دوسروں کو بھی صاف ستھرا بچے جو ہیں وہ اچھے لگتے ہیں پیارے پیارے بچے ٹرم یور نیلز جب ہمارے ناخن بڑے ہو جاتے ہیں تو ان میں مٹی فنس جاتی ہے اس لیے ناخن بڑے ہو تو انہیں کاٹ لینا چاہیے ہمارا ناک بہتی ہوئی ناک کو صاف کرنا چاہیے اس کے علاوہ صاف ٹیشو استعمال کرنا چاہیے اور جب ہمیں خانسی یا چھینک وغیرہ آئے تو موں پہ رومال رکھنا چاہیے اپنے بستے میں ہر وقت ایک رومال ہونا چاہیے استعمال شدہ ٹیشو جو ہیں انہیں نیچے پھینکنے کی بجائے ہمیشہ دست بند میں پھینکنا چاہیے چھینک آئے تو موں کے آگے رومال رکھنا چاہیے یعنی چھینکتے اور کھانستے ہوئے موں سے تھوکیں دوسروں کے اوپر پڑتی ہیں اور اپنے ہاتھ ضرور دھو لینے چاہیے تو بات یہ ہے کہ ہمارا دین تو صفائی اور پاکیزگی کا درس دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صفائی نصف ایمان ہے صفائی اور پاکیزگی کی اہمیت اسلام میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے پاک صاف لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے اور اگر ہم نے جتنی اچھی عادات رکھی ہیں اگر ہم ایک پانچ وقت نماز پڑھنے کی عادت بنا لیں اور وضو کی ہمیں عادت ہو ہمارا موں بھی گندہ نہ ہو ہمارا ناک بھی گندہ نہ ہو کیونکہ ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں کلی کرتے ہیں سر کا مسہ کرتے ہیں کانوں میں انگلیاں پھیرتے ہیں اور اپنے ہاتھ بھی دھوتے ہیں کونی بھی دھوتے ہیں اور پاؤں بھی دھوتے ہیں تو ہمیں ثواب بھی مل جائے نماز بھی پڑھنے کی عادت ہو جائے اور ہمارا جسم اور موں بھی ساف رہے پھر اس کے بعد ہمارا جمعے کے جمعے وہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کم از کم جمعے کے جمعے شاور لیں پرفیوم لگائیں آنکھوں میں سرما ڈالیں اپنے ناخن جو ہیں وہ چھوٹے کریں اور مسواق کا استعمال کریں ساف سترے کپڑے پہنے اور سورہ کاف کی تلاوت اور دروش شریف پڑھیں اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم نے لسن اور پیاز کھایا ہو تو اس کی موں سے بدبو آتی ہے تم مسجد میں مت جاؤ تو دیکھیں ہمارا دین پاکیس کی اور صفائی کی تعلیم دیتا ہے یہ کچھ اصول ہیں جب آپ گھر سے باہر جانے لگیں تو اپنا جائزہ لیں ایک چیک لسٹ بنا لیں کیا مجھے میرے سے پسینے کی بدبو تو نہیں آ رہی ہے پسینے کی بدبو آ رہی ہے تو مجھے اپنے بگلیں ساف کرنی چاہیے کیا میں نے کپڑے تو گندے نہیں پہنے ہوئے اپنے کپڑے ساف سترے پہن کے باہر جانا چاہیے پھر یہ ہے کہ ناک بہ رہی ہے تو اس کو ساف کریں سب کے سامنے ناک ساف کرنا اچھی بادت نہیں ہے باتروم میں جا کے ناک ساف کرنی چاہیے پھر موں کیا ساف ہے موں کے اوپر مٹی تو نہیں لگی ہوئی سے بنے ہوئے ہیں نہیں بنے ہوئے تو کنگی کر لیں تو پھولے ہوئے بال ٹیڑے میرے بال سے آپ کی شخصیت جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی پھر آپ کے کپڑے مناسب ہیں جس موسم کے حساب سے وہ اپنے کپڑے تبدیل کر رہے ہیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کا زیر جامعہ تو گندہ نہیں ہے اگر گندہ ہے تو اس کو تبدیل کر لیں تو یہ ہماری پرسنل ہائیجین کی باتیں ہیں یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی آپ یوٹیوب چینل پہ جائیں اور اس سے سبسکرائب کریں